موسیقی اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل آئیکن بھی ضرور دبا دیں محضر سامن اکرام میں نے کل ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ چاند دیکھ کر کون سی دعا پڑھی جائے کس طرح سے پڑھی جائے طریقہ کیا ہے جس طریقے سے ہم پڑھ سکیں اگر آپ وہ ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں آج کے اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں کہ آپ سفر کا چاند دیکھنے کے بعد کس طرح سے نفل نماز ادا کریں گے کتنے رکتیں ادا کریں گے تو سب سے پہلے بتا دوں جب آپ سفر کا چاند دیکھ لیں یعنی سفر کا جو مہینہ ابھی آنے والا ہے اس مہینے کا چاند دیکھ لیں یا چاند کی خبر سن لیں تو جو دعا بتائی گئی تھی اس دعا کو ایک بار پڑھ لیں جس طریقے پر بتایا گئے اس طریقے پر پڑھ لیں پڑھنے کے بعد آپ کو جو رکتیں نماز پڑھنی ہے جو نفل ادا کرنے ہیں یہ اشاء کے بعد ادا کرنی ہے یعنی اسی رات جس رات آپ نے چاند دیکھی ہے یا چاند کی خبر سنی ہے اسی رات اشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو چار رکت نماز ادا کرنی ہے وہ بھی نفل کی نیت سے اور چاروں رکت کو دو دو رکت کر کے آپ کو ادا کرنے ہیں یعنی دو رکت پڑھ لیے پھر سلام پھرے پھر دو رکت کی نیت کیے پھر دو رکت پڑھیں گے چاروں رکتوں میں جب آپ دو دو رکت کر کے نیت کریں گے تو دونوں نیت ایک ہی طرح کی ہوگی اس طرح سے نیت کی میں نے دو رکت نماز ماہ سفر کے نفل کی اللہ تعالیٰ کے لئے محمی رکعبہ شریف کی طرف اللہ وگر اس طرح سے اب نیت کر کے دو رکت نماز ادا کریں گے پھر دو رکت مکمل ہونے کے بعد پھر یہی نیت اسی طرح سے آپ کو کرنی ہے نیت کی میں نے دو رکت نماز ماہ سفر کے نفل کی اللہ تعالیٰ کے لئے محمی رکعبہ شریف کی طرف اللہ وگر اس طرح سے آپ دو دو رکت کر کے چار رکت پڑھیں گے لیکن ان چاروں رکتوں میں آپ کو کیا پڑھنی ہے وہ چیز بھی میں بتا دیتا ہوں جب آپ پہلے دو رکت میں نیت کریں گے نیت کرنے کے بعد جب آپ ہاتھوں کو باندھ لیے عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں مرد بھی پڑھ سکتے ہیں اس نماز کو عورت کا جو طریقہ ہے وہ عورت اپنے طریقے پر ہاتھ باندے گی مرد کا جو طریقہ ہے مرد اپنے طریقے پر ہاتھ باندیں گے باندنے کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے ایک مرتبہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ صرف ایک مرتبہ پڑھیں گے اس کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے یاد رہے گیارہ مرتبہ پڑھیں گے سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد کا سورہ گیارہ مرتبہ پڑھیں گے پڑھنے کے بعد رکو سجدہ وغیرے کریں گے ایک رکت ہو گئی دوسرے رکت میں بھی اسی طرح سے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ اور گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے پھر کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہونے کے بعد وہی نیت جو میں نے بتا دی ہے نیت کریں گے نیت کرنے کے بعد آپ کو پھر سے ایک ایک مرتبہ سور فاتحہ دونوں رکعتوں میں اور گیارہ گیارہ مرتبہ سور اخلاص پڑھیں گے ان دونوں رکعتوں کو بھی رکو سجدہ وغیرے کر کے مکمل کریں گے سلام پھریں گے یعنی جب آپ نے سلام پھیر دیا سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں جو بھی درود آپ کو یاد ہو گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ لیں گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد سورہِ قریش یعنی کہ لئیلافِ قریشن کا سورہ ستائیس مرتبہ پڑھیں گے یاد رہے سورہِ قریش لئیلافِ قریشن کا پوری سورہ ستائیس مرتبہ 27 مرتبہ پڑھیں گے پڑھنے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اپنے مشکلات اپنی مسئبتوں کو ختم کرنے کے لئے حاجتیں پوری کرنے کے لئے دعائیں قبول ہونے کے لئے یہ تمام چیزیں آپ دعا کریں انشاءاللہ تعالی جو بھی دعا آپ کریں گے نفل نمازوں کے بعد اللہ تعالی آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا تو یہ تھی کچھ سفر کے مہینے کی نفل نماز کا طریقہ اگر آپ عدا کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ عظمت اور برکت والی چیز ہے امید ہے آپ سبی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگے تو لائک کریں ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے الویدہ اللہ حافظ ملتے ہیں